کہ یہ ہے کیا کدھر سے آیا کیا نہ اس کا کوئی سراغ مل رہا ہے نہ اس کی کوئی ابتداء ملے الگ الگ باتیں آ رہی ہیں مگر آپ دیکھئے کہ ہمیں اس بات کا حساس نہیں دلایا کہ ہم کس قدر اللہ کے محتاج بندے ہیں کس قدر ہم بے بس بندے ہیں ہماری کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کلتی نہیں ہے اپنی کچھ نہیں نہیں ہے ختم خلاص ساری دنیا کی فوجے ایک طرف ہو گئی کرونا ایک طرف کھڑا ہو کیا ہو پکڑو مجھے اس سے مقابلہ قابو پا کے دکھاؤ کرونا نے چیلنج کیا اللہ اکبر اللہ کی اس میں حکومت ہمارے سامنے آتی ہے کوئی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے کرونا کو بھی مخلوق تو کہیں گے نا اس میں ایک اور باتہ تخلیق اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے ایک کرونا اللہ کی مخلوق ہے ایسی مخلوق ہے جو نظر بھی نہیں آتی مخلوق ہے جو نظر بھی خوبصدا کر رکھا ہے اور اس ایک اللہ نے ایک مخلوق ظاہر کی ہے اور ساری دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو سائنس کو ٹیکنالوجی کو میڈیکل کو مطلب وہ کہیں کی بھی نہیں رہی ہے سارے مطلب کے یہ جو پدروی صدی چودوی صدی بیسوی سینچری ملینیم پتہ نہیں کیا کیا ہم دنیا میں کہتے رہتے ہیں وہ ترقی کر گیا وہ ترقی کر گیا اچھا یہ خسرت بات میں بتاؤں آج بھی ہمارے کئی ایسے ماشاءاللہ مبلغین اس طرح کی اسلام و دین کی باتیں کرنے والے ہیں جو آج یہ بات کر رہے ہیں کہ آج یہ مطلب کہ وہ اسلام و دین اور مذہب کی جو صفائی سترائی پاکستگی کا جو درس تھا اس درس کو آج تقریباً بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے بچا جا رہا ہے اسلام و دین کی وہ حقانیت آج دنیا پر آشکار ہو رہی ہے اور اس کو سمجھنے کی اور سیکھنے کی ضرورت ہے آج ناک صاف رکھو تو موں کو صاف رکھو ہونٹوں کو صاف رکھو تو ہاتھوں کو صاف رکھو تو یہ ساری یہ صاف رکھو یہ سب چیزیں وضو غزل ہمارے دین کی جو صفائی کا درس ہے اس پر سب الحمدلہ چیزیں موجود ہیں اللہ کا شکر ہے پھر بھی اگر کسی کو کچھ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ بیماری تو بیماری ہے بیماری نیک لوگوں کو بھی آئی ہے بلکہ امراض نے بابا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی امراض نے حضریاں تو دی ہیں نا تو آپ تو مطلب کے بابا تو مالی کے جنت ہیں تو یہ اللہ کرے کہ ہم اس طرح مطلب اپنے رب کے حضور جھکیں عبادت کریں نہیں کیا کریں میں تو کہتا ہوں موقع ملا ہے اپنے گھر وقتوں کی اصلاح نیکی تربیت موقع وقت نہیں ملتا تو ادھر باگ تو ادھر باگ تو باہر ملکوں میں تو وہ ماں بھی جا رہی ہے تو بی بی بھی جا رہی ہے تو شہر بھی جا رہا ہے تو سب کے سب گھر جھو کر جا رہے ہیں بچوں کو دیکھنے والا نہیں ہے سب جانے والا نہیں ہے تربیت کہنے والا نہیں ہے آج نا فیملی پوری کے پوری بیٹھ کے گھر کے اندر اور بچے بھی گھر کے اندر ہیں اور اب تو ٹائم دے تو اپنے گھر والوں عبداللہبی پہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں قرآن کریم کے آیت سنانا چاہتے ہیں جی جی ماشاء اللہ جی میں جو یہ بہت جی باپا باپا پہلے قرآن شریف سنانتے ہیں اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقُلْ در جمع کنزول ایمان یا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا یا ان کے دل جھک جائے اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جا اترا جی عبدالعبی بھائی سبحان اللہ یہ تو ٹاپک ہے نا حضور اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کریں یہ بہت کمال کی بات ہے اور دیکھیں یہ تو آپ نے بتایا نا دنیا برکی فوج طرف دنیا برکی سائنس طرف یہ وہ وائرس ہے یہ وہ باری ہے جو کیا مالدار اور کیا غریب پیسے والا بھی بچنا چاہے کمروں میں قید ہو گئے لوگ بڑے بڑے انہوں نے اپنے آپ کو سیکیور کر لیا لیکن جس کو لگ نہیں تھی اس کو لگ گئی اسی طرح ہوتا کیا تھا کہ مالدار اپنے لیے کہتے ہیں کہ ہم اچھا ڈاکٹر رکھ لیں اب ڈاکٹر رکھنے سے بھی ایسا نہیں ہے کہ علاج ہو جائے گا یعنی اس کو بھی محرس نہیں لگے گا تیسرا ہوتا کیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں اس ملک میں بیماری نہیں ہے کہیں اور چلو آج دنیا کا کون سے ترکھ کا ملک انسان کیا چلے پاکستان سے اور اب چلے جائے یعنی سب جگہ پتا چل رہا ہے کہ بس اللہ جسے بچائے وہی بچے گا اس قدر لوگوں میں اس کو کہتا ہے پیسے بھی ہیں وسائل بھی ہیں بچوں کیسے یہ بتاؤ جتنے پیسے لے رہے لے لو بس مجھے وائرس نہ لگے لوگوں کو پتا چل گیا ہے کہ نہ پیسہ کام آئے گا نہ شہرت نہ کوئی ملک جانے دے رہا ہے اس نے بھی نہیں دے رہا میں بھی یہی بولنا چاہتا تھا نہ کوئی ملک جانے دے رہا ہے نہ کوئی ملک آنے دے رہا ہے تم جاؤ وہی رو بالکل ہلے گا نہیں ہے اور درد اچھا ڈاکٹر دوکٹر بھی اچھا یہ دیکھیں یہ قدرت کی بات ہے کہ یہ کئی ایسے جن کے گرش شاید کرونا والے گھوم رہے ہوگے مگر ان دوسروں کو کرونا نہیں لگا ہوگا اور اللہ جسے بیمار نہیں کرنا چاہے گا وہ بیمار نہیں ہوگا یہ اللہ ہی کی اللہ ہی کی مرضی ہے یعنی وہ وہی مالک ہے خیر و شر اسی کی جناب سے اسی کی بارگاہ سے ہے تو اللہ جسے چاہے گا وہ بیمار ہوگا جسے چاہے گا بیمار نہیں ہوگا بندے کو اپنے رب پر توقع کرنا چاہیے رئی بات رسک بکیرہ کی روزگار کا کیا ہوگا کھانے بینے کیا ہوگا تو امیر سنت سے وہ تو بابا پارا باہر میں پارے کی جو پہلی آیت ہے اگر امیر سنت بیان فرما دیں وَمِنْ دَابْ بَطِن وَمَا مِنْ دَابْ بَطِن فِي الْأَرْض یہ نکال کے آیت ہے جی انشاءاللہ وہ آیت سنیں تو اس آیت کریمہ میں اللہ پر ایمان لانے والوں کو تو خاص طور پر یوں تو اللہ تعالیٰ نے بلکل زمہ لے لیا اپنا کہ تو انشاءاللہ آیت سنتے ہیں اس آیت سننے کے بعد تو پھر ایک ایمان والے کو تو ایسی دھارت ہو جاتی ہے کہ میرے رزق کا زمہ میرے رب نے اپنے کرم سے لیا ہے اللہ پر کوئی شخص واجب نہیں کر سکتا اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں کی جا سکتی اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے لیا دیکھیں کیا آیتیں قریب ہیں بارویں بارے کی ابتدام ہے یعنی بیگنگ آیت ہے وَمَا مِنْ دَابْتِن فِي الْأَرْضِ اِلَّا اِلَّا عَلَوْغَوْهِ رِزْقُهَا ترجمائے کلزیل ایمان اور زمین پر چلنے والا کوئی احسانی جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو اس میں انسان بھی آگئے چار پاؤں والے جانور بھی آگئے درندے پرندے چرندے یعنی زمین پر جو بھی چل رہا ہے زمین کی جو بھی مخلوق ہے اللہ کریم نے اپنے ذمہ کرم پر صف کا رزق لیا ہوا ہے اب یہاں بولو کہ وہ آسمانی مخلوق تو یہ فرشتہ ہے تو فرشتہ تو کھاتے بھی تینین ہے اپا کرونا پر بات کریں دیکھیں ابھی آپ نے جانوروں کا چار چوپا ہے تو یہ سب ذکر کیا یہ کرونا انسان اسے افیکٹ ہو رہا ہے جانور بچے ہوئے یعنی اسی گھر میں بلی اور کتہ رہ رہے ہیں جس کو کرونا کا ڈر نہیں ہے انسان کو کرونا کا ڈر لگ رہا ہے ان کو لگتا بھی نہیں ہے کرونا ان کو لگتا بھی نہیں ہے کرونا پروف ہیں یہ تھوڑا تھوڑا سا نا وہ اچھا تھوڑا سا ہٹ کے سوال بھی آیا ہے اب تھوڑا سا دلوں کی راحت والا سوال بھی ہو نا کیا جننات کو لگ سکتا ہے جی کرونا جننات کو لگ سکتا ہے نہیں جننات کو کرونا وائرس لگ سکتا ہے کسی جن سے رابطہ ہو تو پوچھ کے بتا سکتا ہوں آپ کو دوبارہ حرص کر دیتے ہیں باپا یہ بار بار کوئی جننات یاد آ رہے ہوتے ہیں تو میرا مطلب یہ ہم بھی تو کسی سے معلومات لیں نا مجلس کا نگرام بنا دو ابھی پیغام آ جائے گا انشاءاللہ کسی کا جننات کو لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے بہت سارے سن رہے ہوں گے نا وہ نگرانے سورہ وہ نگرانے سورہ کو جواب دیجئے گا وہ نگرانے سورہ کو جواب دیجئے گا ان کے نمبر پہ آپ کو نہیں سننا ہے ماشاءاللہ نمبر تو آپ کا عام ہے نہیں نہیں مجھے نہیں سننا ہے ایسا بھی جنان دون لیں گے نگرانے سورہ کا نمبر ترجمان تو آپ ہمارے ہیں لا تخف لا تخف مت ڈر انشاءاللہ